حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قیامت کے میدان میں سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گا وہ میری آل بیت ہے ایک نمبر دو پھر قریشیوں میں جن کا رشتہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا اس کی شفاعت کروں گا چونکہ بعد میں اسی ترتیب سے مرتبے تقسیم ہونے ہیں تو معلومہ سرکار کا رشتہ وجہ مرتبہ ہے کہتے پھر جس جس ترتیب سے قریشی میرے رشتہ دار ہیں اسی ترتیب سے ہم نے شفاعت کروں گا پھر ہو آیا کہ میری جسومبالانسار پھر جبنے لوگوں نے مدینہ پہنچنے پر ہمارے ساتھ جانی مالی امداد کی دو بیویاں تھی ایک بیوی چھوڑ کے سرکار کے صحابہ کے والے کی جس کے پاس کوئی کھیت تھا کھیت بانٹ کے دیا ہے مکان ایک تھا بیچ میں رسی ڈال کے نشان کر کے آدھا مکان صحابی کو دیا باجر کو دیا آدھا خود اپنے لئے رکھا جن کی زمینیں کافی زیادہ تھی نصف نصف کر کے جن کا بھائی بنایا ان کو زمینیں تقسیم کر کے دے دی تو پھر میں انسار کی شفاعت کروں گا اور پھر پھر یمنیوں میں سے جس شخص نے میرا کلمہ پڑا مجھ پر ایمان لائیا اور میری پیروی کی پھر ان کی شفاعت کروں گا سم سائر العرب سائر میں نے سارے نہیں بکیا سائر کے معنی بکیا پھر باقی عربوں کی شفاعت کروں گا سم العاجم پھر عجمیوں کی شفاعت کروں گا ومن اشبعو لہو اول افضل جس کی پہلے شفاعت کروں گا وہ افضل ہے تو قیامت کے میدان میں صحابہ کا کوئی فرد اہل بیت سے افضل نہیں ہوگا اس حدیث نے بتایا ہے حالہ حضرت اس کو ذکر کیا یہ حدیث سید محبت دین تبری نے اپنی جو ریاض ریاض النظرہ ہے اس کے جلد شارم کے اندر یہ حدیث بیان کی ہے اور اس نے نور الامصارفی مناقب علمیت نبی علم اختار انہوں نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے اور یہ حدیث امام بن حضی وقی نے سوائے کے مورکہ کے اندر بھی بیان کی ہے حالہ حضرت کیاس اس نے ثابت کیا کہ اولاد رسول قیامت کے میدان میں سب سے پہلے شباد ان کی ہوگی جن کی پہلے شباد ہوگی وہ افضل ہے کسی صحابی کی آل بیعت سے پہلے شباد نہیں ہوگی اس کا مطلب کوئی صحابی بھی آل بیعت سے افضل نہیں سمجھا جا سکتا حالہ حضرت کیاس نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اگر یہ رائے صحیح ہوتی کہ سیدہ فاطمہ نے جو اولاد اس وقت پیدا کی ہے اس کے سوا جو ہے وہ اس سے مراد نہیں ہو سکتے یہ عدیث ان کے یہ آیت ان کے آقمین نہیں جا سکتی اگر یہ صحیح ہوتی تو پھر حضرت نبی کریم نے یہ نا فرمایا المادیو منہ آل بیعت وہ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے برای راست نہیں پیدا کیے تھے نا فرمایا امام مہدی جو ہے وہ بھی ہماری آل بیعت میں سے ہے یعنی آل بیعت کا کوئی فرد جب تک کفر نہ کرے اس وقت تک اس شرافت سے محروم نہیں ہوگا کیونکہ یہ فضل فضل الہی ہے یہ فضل اختصاصی ہے فضل اختصاصی کا زوال سوائے کفر کے نہیں ہوتا اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو جو فضلت ملی سوائے سرکار کے ساتھ کفر کرنے کے اور کسی وقت بھی وہ فضلت ان سے زائل نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ ہو کہ ان کی فضلت تو زائل نہ ہو لیکن نبی کریم علیہ السلام کے اولاد کے جو فضلت ہے وہ صرف اصر اور امام حسین تک رہ جائے حالا حضر قیاس قانا کہ ان اللہ حصطفہ آدم ونوخ وعالی ابراہیم حضر ملہ السلام کا فضلت دی کہ وہ مسجود ملائک ملے ہمارے عقائد نے شرع عقائد کا جو آخری پیرا گراف ہے اس کے اندر یہ بیعث ہے کہتے ہیں کہ جو رسل الملائکہ جو رسل بشر ہیں وہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور جو عام ملائکہ ہیں ان سے عام انسان افضل ہیں یہ بات موجود ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا ہے اس سجدے میں یہ بھی عصدار ہیں عام انسان عام ملائکہ سے افضل ہیں وہ عام کی تفسیر میں کچھ با کہا ہو ولی اللہ شہید شہدہ مجدہدین وغیرہ وغیرہ مگر ان کو جو فضیلت فرشتوں پر ملی ہے اولاد آدم ہونے کی وجہ سے ملی ہے اگر کئی لاکھ برس گزر چکے تو اولاد آدم کو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کی فضیلت ہر بھی آصل ہو اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر جانور کا چمڑا اس کو آپ دباغت دیں پاک ہو جائے گا اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن انسانیت کا تقدس ایسا ہے انسان کا چمڑا پکا کے اس کو آپ دباغت دے کے اس کا جوتا بنائے یا اس کے لئے پوستین بنالے یا مسلح بنالے وہ استعمال کرنا حرام ہے کیوں کہ یہ آدم علیہ السلام کے عدب کے خلاف ہیں وہ تو آدم علیہ السلام تھے آج یہ منع کیوں ہے آج منع اسی وجہ سے ہے کہ وہ اولاد آدم ہیں اولاد آدم ہونے کے وجہ سے ان کا تقدس آج بھی سلامت ہو تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کا تقدس کیوں جناب سیدہ فاطمہ کی اس اولاد پر محقوب ہو جائے جو اس خود انہیں پیدا کی تھی اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں آپ نے یہ مسئلہ پڑا ہے پانی کے بیعث میں کہ اگر کوئی آدمی کافر و سکھ و اندو ہو عیسائی ہو وہ پانی پی لے اس کا جھوٹا ہو اسے آپ وضوح کرنا چاہیں کر سکتے کے نہیں کر سکتے آپ کی ساری فقہ لکھیں گے کر سکتے یار وہ کافر ہے کافر تو ناپاک ہوتا ہے کہا وہ کافر ناپاک ہو کر آدمی اللہ السلام کے اولاد میں شمار ہے تو آدمی اللہ السلام کے دین سے اس نے کفر نہیں کیا بعد میں جہالت کی وجہ سے لوگوں نے اس کو کفری عقائد دیئے ہیں اس لیے انسانی شرافت اس کو آج بھی حاصل ہے اسی وجہ سے اس کا جھوٹا جو ہے وضوح کے لئے استعمال ہو سکتا ہے